پس وہ پھول سی بچی جیسے میرے دل میں اتر گئی میں نے لگی شادی کرتا ہوں اور اپنے چاند جیسے بیٹے کیلئے چاند جیسی بہو دھوننے لے حردی کیا کیسے تم نے مجھے چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں سالی خیدر حیدر کبھی نہیں گنا سکتا اپنی منہ مینال بی بی آپ میری جھولی میں ڈال دیجے نا میری شہزادی کو میں سات پردوبے پریوں کی طرح رکھوں گی اسے چھوٹ اور دھوکے کی بینا پک یہ ورشتے کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا پہلی بار میرے بیٹے نے ایک لڑکی پسند کی ہے اور وہ مجھے بھی بہت اچھی لگی ہے سچ بات تو یہ ہے ہمی کہ مجھے وہ بلکل پسند نہیں آئی تم نے زندگی نہیں گزارنی اس کے ساتھ حیدر نے گزارنی ہے فیض اور اس کے گھر والوں کو ہم سے بہت امیدی ہیں کیران مناسب ہوتا پہلی بار ہی انکار کر دیتی کم از کم میرا بیٹا پری پسند تو حاصل کر لیتا ارے خوش تو رہتا وہ اگر حیدر منہل کے ساتھ اپنا گھر آباد کرتا نا امی تو میرا گھر برباد ہو جاتا ارے حیدر اور مہم کے رشتے کی بات تم نے اور فیض نے آپس میں بیٹھ کر کی تھی مجھے اور حیدر کو تو پتا بھی نہیں تھا کیران خدا کے واسطے ابھی بھی وقت ہے انکار کر دو انکار کر دو انکار کا مطلب سمجھتیا آپ امی پہز ایک سیکنڈ ہی لگائیں گے مجھے چھوڑنے میں اور نور نور کو بھی چھین لیں گے وہ امی مجھ سے میں بتا اگر میرا گھر برباد ہوا نا امی تو تو میں خود کو بار لوں گی کچھ چھوڑ کچھ چھوڑ کچھ چھوڑ کوئی لاغ موسیقی 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 شکریہ. شکریہ شکریہ. ہیلو. اسلام علیکم اپی. والکم اسلام. خیریت سے پہنچ گئے حیدر؟ جی جی. آپ ہی میں پہنچ گئے ہوں. میرا فون نہیں مل رہا. کان رکھا تھا آپ نے؟ تمہارے ہینڈ بیک میں ہی رکھا تھا. گما دیا کیا تم نے ہے حیدر. حق کرتے ہو. خدا کے لیے اب اپنی لاپروہیاں بند کرو. اچھا آپ ہی اب امی کائیں امی سے بات کروا دیں. امی تو نماز پڑھ نہیں ہے. اچھا آپ ہی بتائیں نا آپ لوگ منہل کے گھر گئے تھے. تو کیا ہوا کیسی لگی آپ کو وہ؟ ہلو ہلو؟ ہیدر؟ ہلو؟ جی جی آپ ہی مجھے آواز آ رہی ہے. ہلو؟ ہیدر؟ تمہاری آواز کیوٹی تسٹاب ہو رہی ہے؟ جی آپ ہی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی آپ بتائیں نا مینہل کے گھر کیا ہوا؟ ہلو؟ ہلو؟ پتہ نہیں کیوں میوٹ ہو گئے؟ ہلو؟ آپ ہی میں دوبارہ کال کرتا ہوں آپ کو. ہلو؟ ہلو؟ ہیدر؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی کہا ہوں؟ اور کیسا لگا ملیشیا؟ میں ہوتیل میں ہوں، باقی تفصیلات آپ کو بات میں بتاؤں گا. آپ یہ بتائیں مینہل کے گھر کیا ہوا؟ ہلو؟ ہیدر؟ ہلو؟ تمہاری آواز کیوں ٹھیک سے نہیں آرہی ہے؟ آپ ہی مجھے آرہی ہے آپ کی آواز؟ آپ اپ�ו اپенты کیا ہوا تھا؟ ہلو؟ ہلو؟ پتہ نہیں کہ تم کیا کرے ہو ہی دا؟ مجھے تمہاری آواز نہیں آرہی غرمان اگر تمہیں میری آواز آرہی ہے تو جاؤ جا پر نیا فون کھریدو اور پھر مجھے فون کرو آر NGOs جی جی آپ ہی مجھے آرہی ہے آپ کی آواز ہلو؟ ہلو؟ تمہیں میری آواز آرہی ہے نا تو تم جا کے نیا فون خریدو اور پھر مجھے فون کرو ہیڈر یہ تمہارا نیا نمبر ہے جی جی یہ میرا نیا نمبر آپ سیف کر لیں اچھا آپ ہی میں امی کو کال کر رہا ہوں کافی دیر سے وہ پک نہیں کر رہی وہ شاید نیا نمبر دے کر نہیں ریسیف کی ہوگی تم بطاو ہوتل کب سے جان کر رہے ہو کل سے جانے آپ ہی اچھا آپ ہی بتائیں نا آپ لوگ مینہل کے گھر گئے تھے تو کیا ہوا ہیڈر جیسے تم نے کہا تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا بہت عجیب لوگ تھے ہم نے جب بتایا کہ ہیڈر و مینہل اگ دوسرے کو پسند کرتے ہیں پر ہم رشتہ لے کر آئے تو اس کے بھائی نے ہمیں بے زد کر کے گھر سے باہر نکال دیا مینہل نے کچھ نہیں کہا کہا تھا نا کہ جو میرے گھر والوں کی مرضی وہی میری مرضی وہ ایسا کیا ہی نہیں سکتی آپ ہی میں نہیں مانتا تو کیا میں چھوٹ بول رہی ہو تم سے ہے نہیں نہیں آپ ہی مینہل مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے میں کنٹیونسٹ اس کو فون کر رہا ہوں لیکن وہ اس کا نمبر آپ جا رہا ہے اور آپ ہی کسی نے اپ سے بلوک کر دیا مجھے اب دوسری آئی ڈی بنا کے اس سے کونٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حیدر جس کے گھر والوں نے تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی اتنی بیشتی کی تم ابھی بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چھوڑ دو اسے بھول جاؤ خود کو بھول سکتا ہوں آپی لیکن مینہل کو ہی نہیں بھول سکتا میں آپی آپ پلیز ایک بار ایک بار اس کے گھر جا کے میری بات کروا دیں مینہل سے پلیز آپی تمہارے کہنے پہ ایک بار جا کے دیکھ لیا دوبارہ جا کے اپنی بیشتی نہیں کرا سکتی آپی پلیز ایک بار اور چلی جائیں پلیز میری خاطر آپی ہیدر تمہیں اپنی مار بہن کی عزت سے زیادہ وہ لڑکی عزیز ہے اچھا اچھا آپ میری امی سے تو بات کر رہا ہے امی کہا ہے امی ہیدر ہلو والیکم السلام ہاں ہیدر بیٹا میری جان میرا بچہ کیا حال ہے تمہارا امی میں بلکل ٹھیک ہوں بس تھوڑی سی پریشانی ہی ہو رہی امی یہ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ بتائیں مجھے کیا ہوا تھا وہاں پہ ہاں ہاں بیٹا وہ چو کرن کہہ رہی ہے وہ ہی ہے وہی ہے ایسا ہی وہ ہے میں مانی نہیں سکتا امی کہ مینہل کے گھر والے انکار کر دیں اور وہ کچھ نہ کہے امی آپ ہی دوبارہ جانے کے لیے تیار نہیں امی آپ چلی جائیں پلیز ایک بار اور جا کے میری بات کروا دیں اچھا بیٹا اچھا کوشش کر دیوں گی امی کوشش نہیں آپ مجھ سے بادہ کریں کہ آپ کل ہی جائیں گی اور مینہل سے میری بات کروائیں گی پلیز امی میری خاطر اپنے ایدر کی خاطر امی پلیز ٹھیک ہے میرا بچہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ موسیقا موسیقا سامنے کو مجھے کتن جی حرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے ایر وائی کے درام میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تینکیو